ناظرین آداب ناظرین آج کس مقصود کے دہت آپ کا گزراد آنا ہوا ہے جی پہلے آئے ہیں لیکن ٹرین میں تھے تو رکنا نہیں ہوا بس گزر ہوا آج پہلے بار آمدھا بات آئے ہیں ہم ہمارے بھائی ہیں بڑے ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر بیتھ امیلی کالوج میں ڈاکٹر عمران پٹیل انہوں نے ایک بہت خوبصورت ایک پروگرام نسیر بھائی اور انہوں نے ارگنایز کروایا ہے یونیٹی ان اسلام یونیٹی فور پیس تو اس ٹائٹل کے نیچے ایک بہت خوبصورت دینی پروگرام ہے تو اس ہی سلسلے میں ہمیں بلایا تھا جی فانسور سے یونیٹی کی بات کر رہے ہیں اتحاد ملت کی کس طریقے سے ضرورت ہے ابھی کے ماحول میں جس طریقے سے نفرت کا ماحول پہلا ہوا ہے ملک میں تو اتحاد کی کسی ضرورت ہے اس وقت سب سے اہم مدہ اگر ہمیں ہمارے لئے بات کی جائے وہ یہی ہے اتحاد اتحاد جو آج کہیں بھی دیکھ نہیں سکتے ہم اپنے اس قوم میں ٹکڑے اتنے ہو گئے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں اور جب اتحاد ہوتا ہے تو سٹرنٹھ بھی آتی ہے تو یہ آج کے نیڈ آف تی آور ہے اتحاد کی اہم بہت ضرورت ہے تب ہی ہمارا وجود رہے گا نہیں تو آہستہ 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 ٹکڑے اتنے ہو جائیں گے کہ ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے گا سب سے پڑی بات یہ ہے کہ آپ نات خاص سنگر ہیں نات پڑھتے ہیں اور حزبی ربی کے ذریعے تو آپ نے پوری دنیا میں آپ کا نام روشن کر دیا ہے تو کیسے شروعات ہوئی کیا مقصد تھا کب لگا آپ کو کہ آپ کو اس پلڈ میں جانا چاہیے جی رمضان کا مہینہ تھا جب پانچ سال پہلے کی بات ہے ہمیں بہت خوبصورت ایک نات لگتی تھی ہم نے رسائیڈ کہ ہم نات پڑھتے ہیں پھر بس ہم نے وہ پڑھی اس کو اپنے چینلیتر ریلیز کیا لوگوں نے دور دور سے کئی دیشوں سے لوگوں نے محبت اور اپنا پیار دکھایا ہمیں پھر ہم بیک ٹو بیک بناتے رہے ناتیں اسی طرح سے شروعات ہوئی اور ساتھ اور سے آپ دونوں بردر جو بھائی ہیں وہ دونوں میل کر ناشرک پڑھتے ہیں اور پوری دنیا میں اسی لیے فیمس ہو گئے ہیں آپ دانی شوڑ دار کے لیان سے تو کیا وجہ تھی تو کہ دونوں بھائی کو ایک ساتھ بھرنا پڑا جی جی نات سے پہلے میں نے اپنی جگہ سانگز ریکارڈ کرائے تھے اور اس نے اپنی جگہ سانگز ریکارڈ کرائے تھے اور ویڈیوز وغیرہ بنایتی تو رمضان کا ٹائم تھا ایک دن بعد رمضان تھا ایک دن پہلے کا ٹائم تھا تو یہ آئیڈیا لکھا ہے میرے پاس اس نے بولا کہ یہ نات ہے بچی کی بہت پیاری حذبیر بھی پڑھی ہم بھی پڑھ کے ڈالتے ہیں نات تو ان کا بالکل پڑھ سکتے ہیں تو اس نے بتایا ایسے ایسے میوزیک ہم دونوں نے مل کے بنایا پھر ویڈیو کا بھی اس کا ایڈیا تھا ویڈیو بنائی ہم نے پھر اپلوڈ کی اس کو تو اس کو دیکھ کے کافی لوگ اس سے محبت ملیا ہم نے وہ اپلوڈ کی تھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا ہم نے اور اتنے زیادہ 3 ملین 10 ملین 15 ملین پہنچ گئے تھے اس پر تو اس کے بعد ہم نے بولا کہ لوگ بھی کافی پسند کر رہے ہیں ہر طرف سے تو اس کو ہم کنٹیون رکھیں گے انشاءاللہ تو پھر تب سے ابھی تک ڈال رہے ہیں ہم اللہ کا شکر ہے خاص طور سے جو آپ کی سب سے زیادہ فہمز حسابی ربی جو ناشیر پہ ہمارے ناظرین چاہتا ہے کہ کچھ لائنیں آپ سنائیے جی بالکل لب پر ناتے پاک کا نگما کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر ناتے پاک کا نگما کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے آپ جوائے دنیا میں کفر کی ظلمت دور ہوئی چاروں طرف گونجی صدا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جلل اللہ ما فی قلبی قیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ بہت خوب خاص طور سے آپ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں تو جو کشمیر سے جمہوں سے جو رشتہ ہے آپ کو اور مہا کے جو حالات ہیں جو 370 کے بعد جو گزر رہا ہے ماحول جو ہے تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں حالات تھوڑے ڈسٹرپڈ ہیں کچھ لوگوں نے 370 کا ہتانہ کچھ لوگوں کو ناغوار گیا حالات سٹیبل تو نہیں ہیں ہم کہہ سکتے ہیں اور کشمیر میں تو سٹارٹنگ فم دی انڈیپیڈنٹس دے وہاں سے ہی ہمارا ڈسٹرپنس ہے اور اسی طرح سے سلسلہ چل رہا ہے سٹیبلیٹی ایک بہت بڑا مددہ ہے اس وقت جمہو کشمیر کے لئے اور 370 کے بعد کافی لوگ مطلب مطلب جس میں کہتے ہیں کچھ لوگ کہ بہت اچھا ہوا 370 ہٹا ہے ہماری ڈیبلپمنٹ ہوگی جمہو کشمیر کی کچھ لوگ کہتے ہیں پر ہماری پہچان ختم ہو جائے گی بہات کے لوگ آئیں گے تو یہ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ جہاد بھی کرنا چاہتے ہیں تو کتنی سچائی ہے کیا کرنا چاہتے ہیں جہاد دیکھو یہ لفظ جہاد اتنا زیاد بدنام کر دیا گیا ہے آج کے دور میں کہ جب ہم لفظ جہاد بولتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے پہلے ایک بندوق آتی ہے پھر بومب آتا ہے پھر پھٹنا آتا ہے اور دجیاں اڑی ہوئے آتی ہیں جبکہ جہاد ایک بہت خوبصورت لفظ ہے جہاد کا مطلب ہوتا ہے مطلب کسی انسان کو مسکرا کے دیکھنا بھی جہاد ہے اپنے گھر والوں کے لئے جب ایک آدمی کمانے کے لئے اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لئے مزدوری کرنے وہ بھی جہاد ہے تو جہاد ایک بہت غلط ایک مسکنسپشن ہے ہاں جو کشمیر کی اوت کافی حد تک جو لوگ ہیں جو جن کی آزادی کی ڈیمانڈ یہ ہوتا ہے وہ ان کا ایک اپنا مدہ ہے جو کی کافی سالوں سے چلتا آرہا ہے اور چلتا ہی ابھی بھی دیکھیں گے تو آپ اٹھائیں گے ان مدہ کو مہتر لے دیکھیں ہم ہندوستان کے ساتھ جڑے ہیں ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہر انسان جو ہے اس کو سمجھایا جائے اس کی بات سنی جائے اپنی بات رکھی جائے اور اس طرح سے اس کو سمجھایا جائے کہ صحیح یہ ہے غلط یہ ہے انشاءاللہ جو سب سے صحیح ہوگا اللہ تعالی وہی کرے گا سر آپ بتائیے حال ہی میں آپ لوگوں نے All India مجلس اتحاد مسلمین بھی جوئن کیا کیا واجہ تھی جی سب سے پہلے ہم آج نہیں ہم تو ان کا کام کافی دیر سے دیکھیں ہم چھوٹے تھے سکول میں تھے تب سے ویڈیوز میں یہ سب کام دیکھا اور ماشاءاللہ بہت ہم سب جانتے ہیں کہ کافی اچھا کام چل رہا ہے تو پھر ممبئی میں آکر ان کی بات ہوئی جو ممبئی میں صدرس ہے ہمارے فیاض احمد صاحب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بلائیا ان سے فرس میٹنگ کرائی ہماری ہوگی تو وہی سے جا کے ہمیں آئی ڈیا ملا پھر ہم نے بولا کہ ہم جائن کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ہم بھی حصہ لینا چاہتے ہیں اس میں تو پھر ہم نے کیا اپنے مرز سے جوائن اور ابھی تک کافی پوزٹیو رسپونس آیا ہے فینس کی طرف سے جتنے بھی لوگ ہم چاہتے ہیں سب کی طرف سے آپ کو ممبئی کا سیکریٹری بنایا گیا ہے مائیم کا کیا وجہ تھی کیوں بنایا گیا کیونکہ آپ تو اتنے مشہور ناشریف پڑھنے والے سنگر ہیں اور ایسے لوگوں کو پارٹی میں جوائن کرنا تو اسے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جی سب سے پہلے مطلب ہم اپنا خود کا پروپوزل لے کے گئے تھے فیاض احمد صاحب جو ہے ہماری صدر ان کے پاس ممبئی میں کہ ہم پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کا کام اسد صاحب کا ایک ایک لفظ ہمارے دل میں اترتا ہے ان کی پارلیمیٹ میں وہ شیر والی دھاڑ ہمارے دل میں اترتی ہے ہم جڑنا چاہتے ہیں اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو انہوں نے ایک دم خیر مقدم اس کے بعد پھر انہوں نے کہا انہیں جب ہمارے سے پوچھا کہ ہم کس طرح سے اویلیبل رہیں گے پھر ہم نے اپنی اویلیبلیٹی بتائی پھر ہم نے کہا جب آپ جس مقام پر بلائیں گے ہم حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر کافی پارٹی جائن کی ہے تو جہاں جہاں جب جب ضرورت ہوگی ہم ہر جگہ آپ کو دکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے جی بہت بہت شکریہ دانیش اور دعور آپ بات کریں ایٹیوی بھارت اردو کے لیے یہ تھی دانیش اور دعور جو بتا رہے ہیں کہ کس طریقہ سے ان کا ایکسپیرینس رہا ہے ناشریف کی فیلڈ میں اور پولیٹیکل ایٹیوی بھارت کے لیے اہمدباز سے روشن آرہا